نظر روح میں آسانی دیں کلیمہ یاد دلاتے یہ ہیں ماں جب اکلوتے کو چھوڑے آ آ کہہ کے بلاتے یہ ہیں باپ جہاں بیٹے سے بھاگے لطف وہاں فرماتے یہ ہیں اپنی بنی ہم آپ بگاڑیں کون بنائے بناتے یہ ہیں رافے دافے شافے نافے کیا کیا رحمت لاتے یہ ہیں کہہ دو رضا سے خوش ہو خوش رہے مجدہ رضا کا سناتے یہ ہیں اتنے شفیق ہیں حضور نبی علیہ السلام کہ ہمیں ایسا طریقہ نائد کر دیا کہ میرے عمتیوں کا نقصان نہ ہو تو وہ کوئی بزرگ تھے تو ان کو زخم ہو گیا پاؤں پر پھوڑا نکل آیا تو سنت کیا آیا ہے پہنتے وقت پہلے دائیں پیر پہنو اتارتے وقت پہلے بائیں پیر اتارو پاندیاں چلو پنجابی میں اور آسان کر دیتا ہوں پاندیاں پہلے سجا پیر پاؤ لاندیاں جرہ پہلے کھبہ پیر لاؤ اب وہ اللہ کے دوست تھے حضور نبی علیہ السلام کے علام تھے جس کو ہم جرہ کہتے ہیں جرہ نا حضرت کا زخم دیکھنے کے لئے تو حضرت نے نا وہ اوپر موزے پہنے ہوئے تھے تو آکے حضرت کو عرض کر دیا حضور لاؤ پھر موزے میں کھبہ موزہ اتارا تو وہ جرہ جو ہے نا وہ عرض کر دیا حضرت اوز زخم سجے پیر ہوتے ہوئے تو ہی کھبہ لاندیاں فرما پائی زخم تے سجے پیر تے ہوئے محبوب دی سنت خبہ لاندیاں زخم تے سجے پیر تے ہوئے محبوب دی سنت خبہ لاندیاں یہ کسے گانی ہیں یہ حضور کے غلاموں کی باتیں ہیں وہ لکھا ہے کہ حضرت بایزید رحمت اللہ تعالیٰ حضرت سب بیدار تھے ساری رات آپ اگر سردیاں تو اندر اگر گرمیاں تو سین میں ہیں یہاں تک لکھا ہے حضرت بایزید کے لیے کہ جب حضرت کا انتقال ہو گیا نا تو آپ کے جو ہمسائے تھے نا وہ رات کو چھت پہ چڑے تو حضرت اس وقت لائٹے میں گارا تو نہیں نا ہوتی تھی اس وقت تو چاند کی روشنی تھی وہ ہمسائے تھے نا وہ بیوی اپنے خامن سے پوچھتی ہے حضرت کے انتقال کے بعد وہ کہتی ہے بایزید دے ویڑے ویچ تنہ نہیں سی میں اکثر رات میں بیکھیا سی تو تنہ کتے گیا تو رو کر کہنے لگا وہ پگلی وہ تنہ نہیں تھا وہ تو بایزید تھے جو ساری رات قیام کیا کرتے تھے ساری رات قیام کیا کرتے تھے تو اندھیرے کی وجہ اس سے تنہ سمجھتی رہی ہے تنہ نہیں تھا وہ حضرت بایزید تھے جو ساری رات قیام کیا کرتے تھے وہ لکھایا ہے کہ حضرت بایزید رحمت اللہ تعالیٰ لہنا وہ نوافل پڑھ رہے تھے رات کو آپ کا جو ہمسائے نا وہ غیر مذہب تھا مسلمان نہیں تھا وہ رات کو نا مسلسل ہمسائے کے گھر سے رونے کی آواز آئی لیکن حضرت عبادت کرتے رہے لیکن آپ نے کہا نہیں اس وقت دروازے پہ دستک دینا غیر مناسب ہے صبح دیکھیں گے جب دن چڑھا نا تو حضرت بایزید نے غیر مسلم ہمسائے کے دروازے پہ دستک دی تو اس وقت تو جو غیر مسلم تھے نا حضرت اب تو شرم و حیاء کا ہم نے جنازہ نکال دیا گیا نظر آئیں چند بے پردہ مجھ کو بی بیاں اکبر غیرتِ قومی سے زمین میں گڑ گیا میں نے پوچھا بی بی ہو تمہارا پردہ کدھر گیا کہنے لگیں اکلفے مردوں کے پڑ گیا اب تو ہم نے غیرت کا جنازہ نکال دیا انہیں غیرت کا جنازہ نکال دیا اللہ معاف فرمائے ہماری بچیاں ہمارے سامنے اس طرح ہیں کہ انہیں دیکھتے ہوئے شرم آتی ہے اللہ معاف فرمائے وہ اپنی بیٹیوں کی ٹنگیں ہم نہیں دیکھنی ہیں اب اس سے آگے میں نہیں بول سکتا کیسا انہیں شرم ہوئی آکا جنازہ نکال دیا کہ کیا کرے ہماری بیٹی ہیں حضرت جی تو ہمارے سامنے اس سال میں آتی ہیں سمجھ نہیں آتی ان کو کس طرح دیکھیں چلو چھوٹی چھوٹی بچی میں ہیں حضرت بزارہ بزار چلے جائیں یہ بزاروں کا آل ہے آپ کو بزار میں پورے بازو والا فراک نہیں ملے گا چلے جائیں بزارہ اللہ ما شاید کسی کے پاس ہو ہمارے بڑساں بھی بیٹھے ہیں دکانوں والے ہیں آپ کو نہیں ملے گا حضرت بازو والا فراک بچی کا ہے انہی معاملہ کوئی بھی تو جو ہے نا شرم ہو یاکا جنازہ نکال دیا تو اس وقت غیر مسلم بھی پردائی کرتے تھے وہ باپردہ خاتون نکلی حضرت نے پوچھا ساری رات آپ کے گھر سے رونے کی آوازہ تیری یہ بچے کی کیا ہوا خیر تو ہے وہ کہتی ہے میرا خواہن یہاں نہیں موجود وہ کسی غر سے نا شہر سے باہر ہے اس کی غیر موجودگی میں بچے کی ولادت ہوئی ہے تو میرے پاس تو کوئی معاملہ ہے نہیں میں بھی کئی دنوں سے بھوکی ہوں دودھ نہیں آرہا بچہ بھوک سے بھی رو رہا تھا اور آج گھر سے تیل بھی ختم ہو گیا میں چراغ نہیں جلا سکی دیا نہیں روشن کر سکی بچہ بھوک اور اندھیرے کی وجہ سے روتا رہا حضرت باجزید ڈر گئی باجزید تیرے نفلندہ کی کرنا ہے یہ تیرے مسائد ہے آلت کل حضور کو جا کے کیا مو دکھائے گا صحابہ کہتے نہیں نبی علیہ السلام نے مسائے کے لیے ہمیں اتنی وسیعت کی اتنا ہمیں سمجھایا اتنا ہمیں ڈر آیا ہمیں ڈر لگ رہا تھا حضور نبی علیہ السلام کہیں مسائے کو فراست میں شریک نہ کر دیں وہ کل تو کیا جا کے رسول اللہ کو مو دکھائے گا کل اللہ کا سامنا کس طرح کرنا ہے یہ آلت تیرے مسائے کا کہ ماں بھوکی ہے دودھ نہیں آیا بچہ بھوکا بھی ہے اور اندھیرے سے بھی روتا رہا ہے حضرت گئے سارا کچھ خرید کہ نے اس کو لا کے دیا اور مفی بھی مانگی کہا کہ ضرورت پڑے گی تو باجزید جاتے رہے خبرگیری کرتے رہے وہ خامد آ گیا اب ظاہر اس کو بھی پتا تھا کہ کیا معاملہ وہ آ کے نہ کہتا ہے پچھوں بھاوی پریشانی ہوئی انہیں کہہ نہیں بس ایک دینی ہوئی ہے پھیر نہیں ہوئی ہے اس نے کہا کیوں اس نے کہا پھر باجزید نے پریشانی ہو نہیں نہیں دی باجزید نے خبرگیری کی اس نے بتا دیا کہ قرآن والے کیسے ہوتے ہیں اس نے بتا دیا کہ مسلمانوں کا کردار کیا ہوتا ہے وہ لکھا ہے کہ وہ نہ باجزید رحمت اللہ تعالیٰ کا شکریہ دا کرنے آیا حضرت باجزید اس کے سامنے رو پڑے ہو پائی میں دستوں میں انہوں معاف کر چڑے ہیں تو دستوں میں انہوں معاف کر چڑے ہیں بھئی تیری بیوی پکھی رہی دو دنی آیا بچہ پوکھ نہ رویا پھر بچہ نیرے نہ رویا میں تیرا مسائیہ معاف کر چڑے ہی نہیں وہ کہتا ہے حضور معافی موفی دی گالتے بات چکرانگے پہلے کلمہ پڑا ہو ہائے 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 ہائے